موسیقی 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 میں پترکائیتا میں باد میں آیا اور لیکھن کار میں پہلے سے کرتا تھا میں نے ایک آرٹیکل دو نام سے لکھا یوگیش سکسینہ اور یوگی راج یوگیش اس سمیں چرچت اکھار تھا سنڈے میں دلی سے نکلتا تھا اور میرا پہلا آرٹیکل یوگی راج یوگیش کے نام سے پبلیش ہوا تب سے میرا نام سے چلنا ہی دوسرے کو یوگی ایک سیریل میں آتا تھا دوبلا پتلک لڑکا تھا یوگی آتا تو وہ اس سے کہیں میش کرتے تھے تو کچھ لوگ بھی یوگیش کو یوگی بولنے لگے تو وہ بھی ایک کوئی دین سے یوگی کو یوگی راج کر دی جائے اور پھر تولہ راشی پر یادی کوئی ایک سب لوگ جوڑ دی جائے تو اس کی ترقی بہت اچھی ہوتی اب دیکھئے گھر میں گھر میں اگر کوئی جوتی شو یا نمبر گیم جس کا ہم نمرولوجی کہتے ہیں اس کا کوئی ایکشپارٹ ہو یا واسطو شاشتی تو بتا دیتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہیر فیر کیجئے آپ کے جیبن میں پریورتن آ سکتا ہے پہلے ہم رائے جی سے بات کرنا چاہیں گے رائے جی سے بات کرنا چاہیں گے رائے جی بھی آپ یہ بتائیے کہ جوتیش کو بڑا مدد لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں کئی بار لیکن جب پریشانی آتی ہیں تو پھر ہم کو جوتیش بھی یاد آتا ہے ہم کو واسطو بھی یاد آتا ہے ہم کو نمرولوجی بھی یادی ہے کہ آپ انراغ ہیں تو ڈبل اے کر لیجئے یا ایک اے پیچھے بڑا دیجئے تو کیسا بسطر ڈاوٹا ہے اس میں اثر ہوتا ہے کرمکہ سردھان کو کام کرتا ہے جیسر میں ایک چوٹا کو جان دیتا ہوتا ہے بھارت کے پردان ہم پیش دیتا ہے جوال لال ایدی ایک بیپ تھے نام میں جوال لال ایدی لال واددر شاستی اس نام میں گیرائی اندرہ گانڈی کی رسٹی اس نام میں گیرائی راجیل گانڈی اس نام میں گیرائی اس نام میں گیرائی ان کے ناموں کو پی جی نرسل مارا ان کے ناموں کو ان کے طرموں سے دی آپ جوڑ ہوگی آپ مانو پڑھ جائے اٹل تھا کچھ درڑی تھا اس میں ہی روڑ کو جوڑنے کا کام کیا تو آج تب بھارت کی روڑوں کے مارجن سے نمبر ون ہوتے پا ہے اور آپ کو نمبر ون کی سٹی جوال لال نیرو جی نے اس سمائے میں جو مکس سٹی کو سمالا ایک انگریز تھا مہینہوں کا تیزی سے تسان شروع ہوگا اٹل ویاری بات پہ انگریز نسیم راو آئیت نسیم راو ایسی پیریڈ مشنن چل رہا تھے کامل سٹی ایسی پیریڈ ایسی پیریڈ ایسی پیریڈ ایسی پیریڈ ایسی پیریڈ ایسی پیریڈ آج مریندر مریندر ایسی پیریڈ آج آپ دیکھیں بھارت کے الگی حصتی راجی چندر شکر گجرال صاحب منمون سنگھ جی نام میں ڈیپت کم تھی کیا نایی دیپت ہے نا وہ ڈیپت کے ساتھ بھارت بھی آپ منمون سنگھ آپ دیکھیں منمون سنگھ مون دیکھتے لیکن جو ان کی آرکتی کلکتی جیس پریسکتی کو انہوں نے بیلنس کیا اپنے آپ اپنے پاس چندر شکر کو بہت ہی بکٹ پریسکتی جب کونہ خلی اور بیلنس کی ساکتے ہیں کہ پہلیوار سانسٹھ بانے پہلیوار پردان ہوں گے اور وہ وقتی تو سیرہ ہی پردان ہوں گے یہ نام کے انساز بھی گہرہ ہی ہوتی ہے اس کا بہت گہرہ اثر پلتا ہے تو یہ ناموں میں پریورتن کی جاتے ہیں کیا کہ آپ نے دیکھا کرشنی بھگوان جاوزرگونی سے کچھ نام کی رکھنی میں سب اوقظار کرنے والا ہوگا سب یہ ترسنوں پر رہے گا اس کا نام کرشن رہتا ہے تو آج بھی پرشن نام کی جو لوگ ملے گی ان کے اندر یہ پہلی بھی ملے گی کہ وہ لوگوں کی بھائیت کرتے ہیں تائفت کا رشان ہوں ایسا نام کا اثر آتا ہے کہ یہ پریورتن کریں گے ایک بات کہی جاتی ہے کہ دشا سے درشا بدل جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جوتش کی جو بیسک اپتی ہے یہ وید کا ایک آنسی ہے وید کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بھگوان سکتا ہو تو آپ کو نہ کرتے ہیں تو جوتش کی بیسک جو اپتی ہے وہ تو بھگوان سے ملانے کا کام ہوتا ہے یہ جوتش میں شاڑی ویرات انہاں لوگوزیت انہاں نوگل لگاناں یہ تو جوتش کا بہت ہی چھوٹا سا پاس ہے پر اس کا مول ابدیش ہے کہ عام ویفتی کو بھگوان سے کیسے ملوانے یہ جوتش کا کام لگتا ہے امان جی کے بات جوتش میں وہاں سے پرید ملا پرید کہ امان جی ملے امان جی ملے یہ سب جوتش کی گھنٹ پر انشاء ہو تو جو بیسک ہے وہ یہی ہے تو جو راہ تے کراتا وہ جوتشی راہ تے کراتا اور اس کا انشاء جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائے منہ جو بیدانش جوتش ہے وہ دو تین چیزوں کا سمدرشن اور ہم اس کو مان سکتے ہیں اس میں دھرم ہے اس میں آدھیات میں اس میں ویجیانیں اور گھنٹیں جوتش سے ویجیان کی اتپتی ہی جوتش سے مانی جاتی ہے اس کا اتپتی جانے کی ہوئی اور دھرم کی اتپتی ہے کہ دھرم بینا سمیں انشاء کریں گے تو اس کی رننا بھی جوتشی کرتا ہے انشاء کونسا کرنا اور کیسے کرنا ہے کس سامنے میں کس بھگوان کو جادرت کرنا اس کی جو مہت نکلنا ہوگا اس کا طریقہ نکلنا ہوگا وہ ہی آپ کو جوتشی ہوتا ہے گرو دیکھشہ کب نہیں کونسا گرو کرنا یہ ہی آپ کو جوتشی ہوتا ہے جو مہت نکلنا ہوگا جو مہت نکلنا ہوگا اس لیے جوتش کہیں سے کسی بھی اسکتی میں سمجھوں نہیں آتا اور وہ دشا دشا دونوں بدل میں جو مہت نکلنا ہوگا آشار راجیش بتا رہے تھے جوتش کے بارے میں اب جو چونکہ یہ تینوں ہی سرنیم نہیں لکھتے ہیں لیکن سکسنا بندو ہے ترمورتی ہیں ہم موکیش جی سے بات کر رہے ہیں موکیش جی بڑے بھائی صاحب آپ کے جوتش میں آشار اپادی ان کو پرابتی ایک بڑے بھائی صاحب پترگار تو لگا نہیں کہ جوتش بن جاؤں بڑا آسان رہے گا سکھا دیں گے یا پترگارتہ کی شکشہ دیکھشا یہ دے دیں گے میرے یوگ نہیں تھے شاید جوتش بن لے گے یہ بھی سنیوں کی بات ہے گھر میں محول تھا بڑے ہوئیا تھا ہی جوتشی لیکن میں کالیج کے ٹائم سے کبھیتہ کی طرف میرا روزان ہو گیا تھا تو پھر وہیں سے کبھیتہ ہی شروع ہو گئی بعد میں آگے جا کر یہ ہی میرا کیریئر بن گیا یہ سنیوں گرائے ہمارے نو رسیاں آپ کو کون سا رسط سے اچھا رکھتا ہے حالانکہ یہ بڑا اپنے اچھا سوال پوچھا کٹین بھی سوال پوچھا میری جو شروع ہوئی تھی میری حاصل رس سے شروع ہوئی تھی بعد میں میں نے شنگار بھی لکھا لیکن آج کل میں دیش بکتی بی رس لکھتا ہوں رچنا زیادہ لگتا ہوں اس کا ایک کاران ہے یہ میرا خود کا راہ یہ آپ کا جو حاصل رس ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لئے ٹھیک ہے شنگار بھی آپ کی باونہ بکتے کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جبکہ میں شنگار میں پاپولر تھا لوگ مجھے لائک کرتے تھے جتنے بھی بڑے کبھی مجھے ملے سب نے مجھے یہی سجیسٹ کیا کہ تمہاری جو پرسنلٹی شنگار کو میچ کر دی تم شنگاری پڑھو گیت پڑھو لیکن مجھے کہیں نہیں کہیں آئے کہ شاید میں اپنی کبھی درما کا پالن نہیں کر پارو میں آپ کو چار لائیں اپنی سنانا چاہتا ہوں سب کو اچھی لگے گی ان کو اچھی نہیں لگے گی تو گھر میں جا کر وہ لیں گی میرا ایسا ماننا ہے کہ لوگوں کی پیاس بجھانا پائے تو سریتہ کس کام کی لوگوں کی پیاس بجھانا پائے تو سریتہ کس کام کی اور ساجن کو اگر لبھانا پائے ساجن کو اگر لبھانا پائے تو لالیتہ کس کام کی اور منورنجن تو بھالو اور مداری بھی کر لیتے ہیں منورنجن تو بھالو اور مداری بھی کر لیتے ہیں پر ماتر بھومی کیا کام نہ آئے تو کبھی تک اس کام کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو کبھی تا دیش کیلئے لکھی جاتی ہے وہی کبھی تا سروس ٹیسٹ اس لیے آج کل میرا جو بیر رس ہے حالانکہ بیر رس ہے کے لگ جو رس ہے میں اسی کو سروس ٹیسٹ مانتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی سب سے پہلی جو قویتہ تھی پوری دنیا میں سب سے پہلی قویتہ لکھی گئی رامینڈ میں آپ کو کہیں بھی پریم شنگار نہیں ملے گا چونکہ اتنا بڑا گرن تھے تو نورس اس میں شامل ہوں گے لیکن اس کا جو پورا جو آدھار ہے وہ دھرم اور دیش ہے رام نے چرچہ کی ہے تو دیش کی چرچہ کی رام نے رامن کو مارنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا ایوڈیا میں لوٹ کر جو آئے انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا آدھ سے ایوڈیا میں آ کر انہوں نے ساشٹانگ درنوبت پرنام کیا دیش کے پرتی ان کی ایسی نشتہ تھی جب ان کو بنواز ملا تو انہوں نے ایوڈیا کی زمین جو جہاں سے ایوڈیا کی باؤنڈری ختم ہوتی وہاں سے ندی میں سے انہوں نے ایک مٹھی زمین کی مٹھی نکالی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ مٹھی میرے ساتھ ہے تو میں پورے چہودہ سال یہ مان کر چلوں گا کہ ایوڈیا میرے ساتھ تو ان کا دیش کے پرتی اتنا لگاو تھا دیش کے پرتی ان کا یہ کردب بھی تھا پورا بالمی کے رامن آپ گور سے پڑھیں تو وہ کہیں نہیں لگا کہ رام کی یہ کتھا ہے پوری دیش وقتی پہ آدھاری تھے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے رام کتھا ہی بھارک کی کتھا ہے رام کتھا ہی ہندوستان بلکل 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 صحیح بات یہ بتائیے کہ اب منچوں پہ وہ بکھتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی تکڑا میں ہوں تھوڑی سی ترکی میں ہوں بلکل بلکل اب جو مول خالص قویتہ ہے اس کا دور چلا گیا ایسا مانا جاتا ہے ہاں اس کا دور چلا گیا ہے بیج بیج میں آتا رہتا ہے علیکہ یہ شروع سے رہا ہے شروع سے آپ یہ دیکھئے کہ جو بھی قویتہ آج اس کو قویتہ مانے جاتا ہے اپنے زمانے میں اب جیسے مدو شالہ ہے مدو شالہ آج اس کو ہم سائد تک درستی سے دیکھتے ہیں لیکن اس وقت میں مدو شالہ کا بھی برود ہوا ہے اور وہ بھی کہیں کہ اس وقت میں جو کانگریس کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے گاندی جیسے اس کی شکایت کی تھی کہ یہ جو بچن جی ہیں یہ تو یوباؤں کو بگڑا رہے ہیں آپ ان کا کچھ کیجئے بچن جی کو گاندی جی نے بلائی بھی ابھی بھی ہم مدو پردیش میں دیکھیں شراب کو لیکن جس طرح سے ڈرامے چلتے ہیں تو بچن جی اسکال خند میں اگر لکھ رہے ہوتے کہ مزرالہ چلنے کو چلتا ہے پینے والا غلق سب پت بت لاتے تو آج بھی ان کا برود ہوتا ہے بلکل بلکل صحیح آپ کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بچن جی کا برود ہوتا ان کو زیادہ ٹرال ہونا پڑتا بلکل 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 صحیح تو قویتہ کا خیر چلتا رہتا ہے اب جو کی بزنس ہے ایک الگ چیز ہے قویتہ ایک الگ چیز ہے لیکن ٹھیک ہے چلتا ہے یہ بیچ بیچ میں یہ ابھی منچ پر آج میں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں دوزار چوتھ بلکش آپ دیکھیں بڑے بڑے کبھی بڑے بڑے کبھیوں کو دیکھئے کچھ وینگ کرتے ہیں کچھ تنج کرتے ہیں کچھ چٹکلے سناتے ہیں اور اپنی دکان سا جا کے بیٹھے ہیں جو اصل قویتہ ہے تو کئی بار وہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ منچو طور ہے نہیں نہیں جوتیشی اگر قویتہ کی بات کریں تو اور اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ ابھی جو سمیں اس کا مصر چل رہا ہے یہ سمیں بڑا مشن کی گھڑی ہے اس سمیں میں بہت اچھی پارٹی آپ کو کسی اس میں نہیں دکھائی دی لیکن میں آپ سے دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ بات ہو رہی آپ نے میرون موڈی جی کی چرچاگیر آپ نے میرون موڈی صاحب تک سب آپ نے گنبائے ایک چپ داتا ہے جس سے آپ تینوں ہی چونکہ ان تینوں کا جو پریویش ہے تینوں بندگوں کا وہ بڑا آدھیاتمی کو دھارمک ہے ویشی گروہ جب بھی ہم کبھی ویشی گروہ کی بات کرتے ہیں تو نہ وہ ٹیکنالوجی سے بن سکتے ہیں نہ ماتمیٹک سے بن سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا آدھیاتمی ہونا سانسکرٹ ایک بیراسط سے اپنے آپ کو جوڑے رہنا یہ بڑا مہتپورن ہوتا ہے تو لگتا ہے وہ دور آگے آئے ہیں وہ دور اب شروع ہو سکتا ہے 2012 سے جو ہماری تعلق علمہ آتی ہے سانسکرٹ تلیب کا سماؤکر سکتر سوارم تو بھارتی سانسکرٹی کی جو بیدھائیں یہ سب اوبر کے بارے ہیں کیونکہ جب کسی ہم درکی بات کر رہے ہیں تو درکی کلرن سے پروبار نہیں ایک سمجھ تھا جب کلرن دیکھ کے باہم میں جاتے اچھا لگتا ہے لیکن آج باہم در وہ پالو بھی انتر نہیں اب آپ کو کیا دیکھے جائے اس میں انتر دیکھنا ہے تو اندر اس میں پڑھے جب اندر گھسر پر تیتنا کی بات آئی جب تیتنا کی بات آئی تو دھرم کی بات دھرم کی جب بات آئی تو سمجھ دھرم کی بات آئی جب تیتنا کی بات کرتا ہے تو صرف سمجھ تیتنا کی بات نہیں کوئی بھائی تیرے کی بنا ہو سکتا ہے کوئی سایوک کی بنا ہو سکتا ہے پر تیتنا کا جو بکاست کیا ہے وہ بارتی سنسطتی میں ہی جو ہے اور ہمارے درم میں تیتنا کندرن جو ان نے کہ ان کی بات کی ہیں ان کوم لے لے کر اگر تیتنا جب تیتنا کا لگا تیتنا ہو جائے تو آپ کو سمجھ آسان نہیں جا سکتا ہے کہ پلین کیا ہوتا ہے آنوی شکریہ کیا ہوتی میں تبزی والا کیا ہوتا ہے تو آپ کو سکریہ مانو پڑھے جاتا ہے جب سب مانو پڑھ جاتا ہے جب جیتنا آپ یہ پتا پڑھ جاتا ہے کہ آپ بھی ایم بھرمہ کی میں بھرم 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 جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے اندر سارے ڈھیت مر جاتے ہیں سارے گڑھائی بھرم 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 یہاں سے پہنچ کریں تو ہم کھنچ سے ج نظروں سے کیا ہوگی اور بلسکتا ہے تو سمیں انتے کا آئے گا اور یہ شانعتن کی مولف روکتی بھی سامنے آئے گا کیونکہ اب نئے رکھتی پاس کیابلہ جھی گی ہے وہ پڑھالکہ بچیا گی ہے اب اس کو اب باتیں بنا کے کانی جنار کی نوٹ نہیں بنا سکتے اس کو اورجینل ہی چیز جانی ہے جس نے ساکویر ہے ڈیولاپ کیا ہے تو وہ دھرم کا ساکویر بھی جاننا چاہے تو ساکویر کے لیے پھر اسے وہیں آنا پلے گا وہ پھر وید کی طرف جائے گا رجل بیٹی وید کی طرف پہنچتا ہے تو ان سکتیوں کا جاگرہ پیدا تھا تو یہ جوٹیے بھی یہ پنتی ہیں اسا اب اس کو بہتاد مگ لے جائے ہر جس آپ بات کرتے ہیں اپنے ساناتم درم میں ہم روی راجل بات کرتے ہیں نیرون بھرمی کے اپا سکتے ہیں لیکن نیرہ بھائی کو دیکھتا ہے ساکویر کی کی یہ نیرون بھرمی کے راحتل کے پنتی ہوتے ہیں تو وہ تو بولتے ہیں نہیں ہے آپ کو اسی نہیں آؤ اور تبھی بھگوان گلے گیا لیکن وہ چیتنا کیا رہی ہوتی کہ ہم نے اٹھا کر ان کو دیکھتا ہے ساکویر کے مارجن سے نیرہ بھائی ہے ایسی موٹی نسامانی دیو یہ کتنی بڑی ہے تو ایسی جو استعتی ہے وہ آنہ چیز ہوگی ہے اور یہ چیتنا جاگرات ہو رہی ہے مطلب دوہزار بارہ سے چیتنا جاگرات ہوئی ہے یہ بھارت کو ویشوی گروہ اٹھائیس سے تیس کندل بھی شکر بنا دیں ایک چیتنا کا جب بکاس ہو کر اس کی دسپورٹ وہ طرح ہو کر جس طرح سے آپ کی سنسکتی رہاڑنے کے لیے ملیچ سے بناتے بناتے لیکن نہیں ہوا آپ کی سنسٹت نہیں ہوا لکھا ہے کہ آج بارہ سے ہی تک دیکھیں صرف دس سال رہے ہیں دس سال میں آپ کی سنسٹتی کا تیزی سے زیتاعت ہوا ہے تیزی سے ہی بابا پنتی سے خواستش گی تیزی سے سنسٹتی بڑھنا چیentes ہوئی ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ آج ہمڈی بات کر رہے ہیں آج لوگ بھی بات کر رہے ہیں تو خانتر کی بات کر رہے ہیں انڈری人ی متعملwriter کبھیرپنتی قسم ہوتیتا ہے، ناکھپنتی قسم ہوتیتا ہے، جتنے ہی کبھیرپنتی ہیں وہ بھی افتحاناتن میں کچھ ہی کہنا ہی بات کرتے ہیں، جتنے ناکھپنتی ہی وہ بات کرتے ہیں۔ کہنا ہے کہ سب ہی دھرم کی بات، سب ہی کمپڑا ہی بات کرتا ہوں، اب وہ سب اس میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جوتش کا ایک پکش دھرم آدھیات میں سے جڑا ہوتا ہے، جس کا درشن ہم نے ابھی کیا راجی جی کی باتوں میں۔ ایک تینوں بھائیوں کی ایک خوبی اور ہے، ان تینوں کو سنگیت کا بہت شوک رہا ہے اور آپ نے تو ریاض بھی خوب کیا ہے۔ تو گھر میں کیا سنگیت کا محول تھا آپ لوگوں کی؟ ہمارے باؤ جی جو تھے، ہم جو تینوں ہیں نا وہ اکیلے میں تھے ان میں سارے خوبی ہیں۔ وہ بہت اچھے جوتشی تھے، وہ تیسے سے شکشک تھے۔ وہ بہت اچھے جوتشی تھے، بہت اچھے گائک تھے، بہت اچھے لیکھک تھے۔ مطلب جو ہم تین آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا وہ ان میں اکیلے میں وہ ساری کھولیٹے تھے۔ اور بہت اچھے اوریٹر۔ یدی وہ دھرم اور درشن پر بولنے لگ جائیں تو رات ہو جائے پتہ نہیں چلے گا آپ۔ اور سننے والا اٹھنے نہیں پائے گا۔ اتنا ان کی والے میں سم ہوان، اتنا ان کو ادھین، دھرم، وید، اوپنی شاید، میمان سا گیتا، ان پر ایسے دھارہ پرواب ہوتے تھے۔ جو کہ آپ نے بھی دس پندرہ سال تک الگ الگ بیٹس پہ کام کیا، دینک بازکر میں بھی کیا، رائی نیتی بھی کیا، سواس پہ بھی کیا، شک شاید پہ بھی کیا۔ کہیں لگتا ہے کہ پترکارتہ کے شیطر میں بھی کچھ گراوٹ آئی؟ نہیں زبردست گراوٹ ہے۔ اور میں تو چونکہ میں جن مولیوں کو لے کے آئے تھا، پہلے تو میں اسی کی، چونکہ آپ جس پیڑی سنسکار سے آتے ہیں، میں بھی اسی سے آتا ہوں۔ تو ہم جو ایک پترکارتہ کی جو ایمیز دماغ میں تھی گیا اور ایسے پترکار ہوتے ہیں۔ میں تو راستی اس طرح پر پر پریویش پرکشا دے کے پترکار بنا۔ مطلب ہمیں تو شوق تھا کہ نہیں ہی اور بننے کے لئے کیا کا کرنا پڑا، پھر وہ سب کیا۔ اب جیسے ہی میرا دون بھائی، یہ سپیشل ہے۔ یہ سپیشل کبھی کے معاملے ہی میں ہے، بھائی ساب جوتش کے معاملے ہی میں سپیشل ہے۔ اب ہم تو جنرل آدمی، ہم جنرلسٹ ہیں۔ جنرل ہی جنرلسٹ ہوتا ہے۔ لیکن جنرلسٹ کے چکر میں سب سے زیادہ مجھے پڑھنا پڑا۔ اب آپ دیکھو میں نے سائنس میں گریجوشن کیا، انگلیش لیٹرچر سائی میں کیا، کلاسیکلی میوزک میں ڈگری لی، یوگا سائنس میں ڈگری لی، پتر کا اردہ میں ڈگری لی، کانون میں ڈگری لی۔ پترکارتہ کا سنگیت سے اتتا ہے کہ کبریش کے لیے پترکار جاتے ہیں۔ لیکن پترکار خود ریاست کرنے لگے، پترکار خود راغوں کے تانے بانے میں اُلج جائے۔ اب یہ تو ایک ایشپری ہے۔ سمجھو کہ ایشپری ہی خرپا ہے۔ اور دوسرا بچپن سے ایک ماہول تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ نرسنگل ہے ایک بہت اچھی سٹیٹ رہی ہے۔ مددہ پردیش کی جانیمان سٹیٹ رہی ہے۔ اور وہ اتنی خوبصورت شہر ہے۔ وہاں پہ ایک سنگیت محوید دیل ہے۔ اور وہاں سنگیت محوید دیل ہے تھا، سنسکرد محوید دیل ہے۔ اور آٹن کلچھا اور پینٹی ہی ہمارے جو بڑے بہت بڑے بہت بڑے پینٹر ہیں۔ تو ہمیں جو کلا کے جو سنسکار پڑے، وہ نرسنگل سے پڑے۔ ایک پرنسپل صاحب تھے وہ نرسنگل کہ وہ ہمارے گھر آئے کرتے تھی، میوزک کولیج کے۔ انہوں نے کہا کیا کرتے ہو تم شام کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں بہتر کرکیٹ کھیلنا کہ یہ کرنا۔ نہیں وہاں آئے گھر ہو۔ اب انہوں نے ہمیں سوائے پہلی بار۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ روج آویں۔ انہوں نے ہماری فیز بڑی۔ کہ نہیں آو گے لیکن میں فیز بڑھ رہا ہوں اور پریکشت ہو۔ اب اتفاق سے چونکہ ہشور نے سور دیا تھا گلے میں یہ بھی اچھے گاتے ہیں۔ اور تھا ہی ایک ماہول گھر میں گھر میں سنگی شروع ہو گیا۔ تو وہاں سے میں نے بیچلر آپ میوزک کیا۔ پھر جب دیکھا جیسے پتر کا اٹھا میں اپنے ڈگری کرتے ہوں جب میدان میں جاتے ہیں۔ تو وہ جمین آسمان کنتر ہوتا ہے۔ وہ ڈگری ایک کونے میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ ڈگری کام ہی نہیں آتی۔ جو اپن پڑھ کے آتے ہیں۔ جب وہ میدان میں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہیں ڈیفرنٹ چیزیں۔ سہم تھے ہی میوزک میں۔ میوزک میں آپ نے ڈگری لے لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے گائے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا اب کیا کرنا تو ہم یہاں جب بھوپال آئے تو یہاں ہم نے بقایت ایک درپت کی تعلیم لی۔ اور جتنا ڈگری میں محنت نہیں کیا اس سے زیادہ محنتیاں کی۔ دس سال دی۔ درپت تو بہت سمیر ہاتھا ہے۔ تو اس میں پھر اسپیشلائیشن کیا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اگزام دیئے۔ آکاش بڑھیں کہ ہم لوگ بھی ہائی گریٹ کے آرٹسٹ ہیں۔ یہ مگیشور میں دونوں۔ اور استاد ڈاگر جیسے لوگوں سے ہم لوگوں نے شش ان کے بنے اور سیکھا۔ تو ایک لمبا ہے کہ اس میں سنگیش ہے۔ جیسے بھی سنگیت اور آپ بات کریں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جس کو سنگیت کی سور لہریوں کی سمجھ ہو اس سور میں مانا جاتا ہے۔ اور جو بھی انسان سور میں نہیں ہوں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تو اس سور ہے۔ بلکل۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اس پرسپی پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سور میں ہی ہو رہا ہے۔ پتر کا ایٹھتا ہو رہی تو سور میں ہو رہی ہے۔ اور جو بے سور ہو رہی تو وہ دیکھ جاتی ہے۔ ہر کام کا اپنا ایک تانہ بانا ہے۔ اس کے تالچھند ہیں اس کے اپنے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ سور میں ہے۔ ندی بھی جب تک بہتی رہتی ہے۔ اور کناروں کو نہیں توڑ دی تک تک اس میں بھی لائے ہیں۔ جیسی وہ کنارے پار کرتی ہے اور بار کا سروب لے لیتی ہے۔ تو ندی بھی بھائی بھائی ہو جاتی ہے۔ تو جس نے بھی اپنے سیمائے لانگی۔ جس نے بھی اپنے سوروں کو توڑا۔ وہ تو بے سور آئے۔ وہ آسر ہے۔ نہیں ہمیں سور میں ہی پتر کا ایٹھا کرتے ہیں۔ سوروں کے ساتھ پتر کا ایٹھا کرتے ہیں۔ ہر چیز ایک پرنسپل پہ چلے۔ آپ کی پرسمالتی میں وہ جلکنا چاہیے۔ وہ آپ کی وقت میں جلکنا چاہیے۔ وہ آپ کی کرم سے جلکنا چاہیے۔ بیس سال میں ایک دیش کے سب سے دھرتی کا سب سے ایک بار میں کام کیا۔ میں نے ایک ایک بار میں کام کیا۔ لیکن بیس سال کوئی میرے اوپر چارجز نہیں لگا تھا کسی طرح کے۔ اور سارے لوگ یادی نام لیں گے یوگیرہ یوگشکہ تو بہت سمبان سے بہت تہذیب اور بہت عدب کے ساتھ۔ تو یہ مانتوں میں عیشور کی بڑی کرپا رہی۔ اور یہ سب اس لئے ہو پا ہے کہ چونکہ پریوار کے ایسے سنسکار تھے۔ باؤ جی کی برینہ تھی۔ اور بچپن سے یہی سب دیکھا تھا۔ آپ سے تو باؤ جی آپ کے کئی بار ناراجد ہو جاتے تھے۔ باؤ جی بار اس ناراجد ہو جاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے جوب کے سلسلے میں جب آپ دائیں مائیں ہوتے تھے کیا جو تھی فرہا ہے۔ تو آپ مانکہ میں جائے پھارانے جو فرحے ہو گئے پھر ہوتے ہیں، اور میرے ہیں کہ ہوں گٹ پھر رہے ہو دیکھیں چلی. تو انکہ میں میں بھالک ہیں بہت جانا کروں گے۔ باؤ جی بارkovchos لگے seis باری استعمال کرنے کی mothers اس سے گھرہے تھے، وہ بигр protection ہرے ہی طورще ہے۔ جب پہل چاہرے갈 رہ Alumni clearanceチャンネル مہم جانے پیارہ کزاری تھے، تو میں سے مČنے reported اتادا کا حلات ہی۔ بہو جب اس سے بڑا غصہ آئے ہیں کہ رشتہ کاری تکر میں اس نے یعنی کیا پیڑوڈی تو بڑے تین سال تا میرے پاس آئے نہیں گا پیڑوڈی کا ایک معلوم تھا کہ پیڑوڈیر تو ایٹ گارے کا کام ہے وہ کمیشن کا کھیل ہے تین سال بعد ان کی طبیت ثرا ہوئی ترے بار آئے وہ مجھے وہ بار لے کے آئے پھر میرے آفیس کی اسٹاف بھگراو جب ان کی یہ بتا کرنے لگے ان سے پھر ان نے معلوم کیا کہ کیا درستہ جاری کتا لیتا ہے کیا کرتا ہے پھر انہوں نے بتائق نہیں بہت ماندار ہیں تب پھر کنٹینیو آنا چاہتی ہے پھر کنٹینیو آنا چاہتی ہے کچھ سمیح بات پھر رہا میں اس منٹری سے کنٹینیو آنا چاہتی ہے ان کے افرمے پیئے بنا پھر غصہ ہو گئے یہ لمبا آدمائنک چکل پیئے بنا پھر نہیں آئے میرے پاس جب منٹری سے پھر ان کا کام نہ ہوا جب یہ معلوم پڑھا کہ یہ آشہ راجیش ہے شد ساتھوک رہتی ہے ان کا کوئی لیم دن نہیں ہے تب تو پرسندتہ ہوئی نہیں پرسندتہ تب بھی نہیں ہوئے تب بھی یہ پندکائی چکرم جائے گا یہ پھر ایسے ہی جائے گا ان کے منٹ میں میرے پتی بہت زیادہ سنتوز رہتا نہیں تھا لیکن بعد میں پھر لڑک نہیں ہے اب ٹوٹل ایماندار اب ٹوٹل ایماندار اب ٹوٹل ایماندار چلتا ہے پھر بات میں آخری سنوز رہے ان کی دوارہ کال پھر وہ چانتے ساتھ رہے پر میری پریشہ میں بہت دہری پڑھیں یہ سامنے میں ایسا نہیں ہوتا کئی جتنی بیداؤں میں انٹری کرتا ہے وہ ساری بیداؤں ہیں اسی چیزیں مالا مالا ہیتاں پورا تھی جو تیزمہ آئے تردین کو لگتا تھا جن میں کسی بھوپائے بتا تھا وہ اپنے پنے کو نشت کرتا ہے وہ اس میں بھی بھولتے تھے اپنے پنے نشت کرے گا دوسرے بھوپائے گا اب تو جوتش بھی گرسائی جیسا ہو گیا ہے نشت ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے بھولا دھرموں اور بھاوالی یہ جیسا جوتش نے بھی جیسے آپ نے جوتش کو دھرم سے لے لوگوں کے اتتان کے لئے آپ نے کام کیا من سے ساف رہے دے تب تو آپ پلے تویا ہوئے جوتش جوتشی کو کھا جاتا ہے جیسے جوتشیوں کی جوتشی کی جیسے جوتشی رکھ سکتے ہیں بھولا سوقائل کی وہ تختا ہے وہ کتا ہے کہ اسے کیلئے آئے دے بھی پارات پوٹی اور سنکر اگوان چوکل کہا آپ نے کون دیتا ہے تو جوتشی نے سنکر اگوان کا پکش لے ہوگا کہ سنکر اگوان کا بلہ کوئی ہے نہیں یہی بتا ہے بھاگوٹی بنی جیسے پھر انہوں نے اسے آپ نے کتا ہے وہ صبر مجیور تاہیر ساہتا پوچھے ایک توہے ، مجیور تاہیر داگ داگ لگایا ہے جوتشی پر تیرو پر داگ ہوئی ہے۔ پھر وہ جوتشی ہے دیوگوں کی پاس جلی نے قرآن کی تعلیم کی تعلیم سولہ سنبھار جبرد کرو، جو ایک ایک انجل آئی ہے اس نے تاہیتہ کرنے کی تعلیم ہے اور سولہ نے تندیدہ ہو جاؤیا ہے۔ تو سولہ سنبھار کیا پتہ پاہل اس نے آئے گا۔ جوتشی کا اس طرح سے کسی سردار کا جوتش کرنا وہ آپ کو نسک کرنا ہے۔ تو بولے بولے جوتشی آپ نے بھیجتی ہے کہ یہ بولا کا تکران ہے۔ تو یہ جوتشی ہے یہ اپنے آپ نے ہی جوتشی کو کھانے والا ہے جو اس کا دروپ ہوتا ہے۔ اس میں تل نہیں سکتے آپ کو زندگی سے کامات کرتے ہو، فلایٹیو میں آپ کو دونے پر آئے گا۔ آپ نے جوتش کی بات سنی، آپ نے پترکارتا کی بات سنی، ہم پھر قویتا کی بات کرتے ہیں موکیش سے، موکیش، چھوٹے ہونے کے کئی بار لاب ملتے ہیں، اور کئی بار نقصانی اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہاں رہتا ہے۔ لاب یہ ملتا ہے کہ ریڈی میٹ چیزیں مل جاتی ہیں، نقصانی ہوتا ہے کہ بندیشیں بہت ہوتی ہیں۔ شروع سے اب جیسے محلی جو مجھے دوستوں کے ساتھ سائیکل پر بھی جانا بچپن میں، تو نہیں تم نہیں جاؤگی، ہم چلے جائیں گے۔ تو اس سکر میں میں تیرہنا وٹلیٹ سیکھا۔ مجھے ندی پہ تلاو پہ جانے نہیں دیا جاتا۔ ایسی کئی چیزیں رہتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے چھوٹے ہونے کے لاب زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ ذمہ داری ہوتے ہیں۔ دو بڑے بھائیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم پترکارتہ کر لو یا جوتش بن جاؤ یا سرکاری نوکری میں آ جاؤ۔ کبھی بن رہے ہو آپ؟ روکا نہیں کبھی؟ وہ کبھی میں بنتے چلا گیا۔ اصل میں سارا سارا کھیل سکسس کا بھی رہتا ہے۔ ایک کام میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر لگتا ہے آپ کو پروگرام مل رہا ہے، پرفارمنس مل رہا ہے، رسونس مل رہا ہے۔ تو پھر لگتا ہے چلیے ٹھیک ہے۔ اور سرکاری سروس کا تو ذہن میں کبھی تھا بھی نہیں۔ باہو جی کی اچھا تھی کہ آپ کریں کامپیٹشن کے۔ اور ہم لوگ پڑھنے میں اچھے تھے۔ جب بھی میں سیویل جس کی میں تیاری کر رہا تھا، کرتے کرتے اچانک میں سنگیت میں آ گیا۔ اور وہ بھی اصل میں کیا وہاں بھی کیا مجھے ایک یو ایس ای کا اسکولرشپ مل گیا تھا جو انڈیا میں صرف بارہ لوگ کو ملا تھا پورے انڈیا میں۔ تو اب یہ اسکولرشپ ملنا بھی بڑی بات تھی کلاسیکل میوزک کے لیے یو ایس ای کا اسکولرشپ ملا۔ تو پھر وہاں سے میرا وہ شروع ہو گیا۔ اور کبھی تا چونکہ سنسکار میں تھی واؤ جی سکھاتے تھے انہوں نے کافی سنایا۔ تو وہ کالج کے ٹائم سے میرا شروع ہو گیا تھا۔ میں پچھ مڑی میں دو سال میں ایک کورس کر رہا تھا۔ وہاں مجھے اچھی خاصی آڈینس مل گیا کیونکہ ہم لوگ دوستوں قریب لڑکے تھے۔ ہر سبتہ ہمارا گیدنگ ہوتا تھا تو وہ میرا اچھا ٹیسٹیگ پیریٹ تھا۔ وہ وہی سے پھر وہ کبھیتہ کا چلا 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 اور کبھیتہ ایک ایسی چیز ہے کبھیتہ جو ہے سب سے زیادہ زلدی یا تو پروہ چھوڑ دی یا لوگوں کو زلدی آکرشت کر دی۔ کبھیتہ آج بھی سب سے بڑا مادہ میں کبھیتہ کے بارے میں کتنی بھی نیگٹیو آپ کہیں لیکن کبھیتہ سے بڑا مادہ میں نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ کیونکہ آپ کو ابھی یہاں ایک بات بولتے تھے کہ جو بڑے بڑے بدوان لوگ، بڑے بڑے کتھاکار لوگ ایک کتاب لکھ کے بولتے ہیں میں دو لائن کے شہر میں بولتے تھے۔ ایک شہر میں پوری بات ہوئی۔ تو کبھیتہ کی یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو ابھی جیسے پچھلے اب جیسے الیکشن میں کیا ہوتا ہے اب پچھلے میں یہ دی لوگوں سے پوچھوں سائتے میں ہی ہے لیکن سائتے سے اٹھکل لوگ سمجھتے ہیں پچھلے دس سال میں سب سے بڑی دیش میں کونسی کبھیتہ ہے۔ کوئی اس کا جواب ٹھیک سے نہیں دے پاتا پچھلے دیش میں سب سے بڑی جو کبھیتہ ہے جو چلی ہے وہ ہے اب کی بار موڈی سرکار۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹیکہ نہیں ہوں لیکن یہ جو دو لائن ہیں یہ بڑی اثر کر رہ گئی کیونکہ کبھیتہ میں کہی گئی ہیں۔ آپ بیسے بولتا رہی ہے یہ ایسے وہ بیسے نہیں تھا کہ آپ مہیمہ منٹن کیجئے لیکن صرف دو لائن میں۔ اور اس لئے ہمارے دیش میں بہت اب آپ دیکھیں ایوربیت جو ہمارا ہے۔ ایوربیت میں تو اتنی کبھیتہ ہی ہوئی ہیں کہ ہم نے جو بیت دیوتے ہیں ان کو ہم نے کہنا ہی شروع کر دیا تھا کہ یہ جو بیت راج ہیں ان کو ہم نے نام دیا تھا کبھی راج۔ جتنے بھی پرانے بیت دیں ان کو کبھی راج کہتے ہیں اس کا قارن کیا ہے کہ پورا کہ پورا جو ایوربیت ہے ہمارا کبھیتہ میں۔ کبھیتہ میں انہوں نے اب آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے انپڑ کسان ایسی ایسی بات بول دیتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھاکا رات میں چلی یہ قدم اجار گھر میں آپ کے ڈاکٹر کبھی نہ آئے دوار یا آپ کا کوہر کریلا کارتک دائی مرے نہیں تو پڑھے تو صحیح یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ انپڑ کسان بول دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دیش کبھیتہوں کا ہی دیش ہے ہندی پوری کے پوری باشا کبھیتہ کی باشا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دو پاترت ہیں دیش میں گھاگ اور بھڑڈری اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو پورا جیون درشن ان کی دو باتوں میں دو دو لائنوں میں ان کے ساتھ ہے۔ ایسے ہندوستان کی ہی خوبی ہے لیکن میں آپ کی نظرے ایک شیر کرتا ہوں یہ تینوں بھائی بڑے الگ الگ موڈ کے ہیں الگ الگ مجاج کے ہیں لیکن ایک ہیں تو دو شیر آپ تینوں کے لیے ایک تو ہم بھی دریہ ہیں ہمیں اپنا ہندر معلوم ہے جس طرف بھی چلپائیں گے راستہ ہو جائے گا اور دونترا شیر کہ میں بھی دریہ ہوں اور ساغر میری منجل نہیں میں بھی ساغر ہو گیا تو میرا کیا رہ جائے تینوں بھائی ایک گھر میں پیدا ہوئے ایک ساتھ رہے اور الگ الگ وداوں میں کام کرتے ہیں وقت کی تھوڑی سی پابندی ہے اس لیے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار یوگی راج یوگیس سے ایک بار آچار راجیس جی سے اور ایک بار مکش قبیر سے پھر باتچیت کریں گے آپ تینوں اسٹوڈیو میں آئے اور یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارے لئے ارخدار انتھونی ہیں لیکن آپ ان سے کم بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ تینوں دھارمک ہیں اور الگ الگ وداوں میں کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ کام کرتے ہیں آپ کا بہت بہت آبھار آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے دخل نیوز نمشکار مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائیڈ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشکلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز